اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی خیر و آفیت سے ہوں اور آج میں بنانے جارہی ہوں شاہی چکن کورما تو اس کے لئے لیا ہے میں نے ون اینڈ ہاف کیجی چکن اور اس کے علاوہ ہے کالجو یہ تقریباً سا داٹھ تھے ان کو پرش کر لیا ہے بادام سا داٹھ ہیں ان دونوں کو میں گرائنٹ کروں گے تو یہ لیسن ادھر کر پیسٹ ہے یہ دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا اور کچھ بادام میں نے گانشنگ کے لیے ڈال دی ہے جو ا پر لگوں گے اور یہ ہے کورما مسالہ پیپریکہ پاوٹر ہلدی یہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے ایک والے اور یہ ریڈ چلی پاوٹر ہے نمک ہے اور کسوری میتھی ہے اور یہ یوگرٹ ہے جو کہ ون کپ جائے گا یہ مسالے آپ اپنی چوئس کے مطابق زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو انگریڈنٹس دکھایاں باقی جو مسالے وہ اپنے گھر کے ایک چوئس ہوتی ہے اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو کم ڈالیں زیادہ ڈالیں یا جیسے میں بت بہتر لگے تو یہ بادام اور کاجو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیے آئل رکھ دیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل یہ جو چکن شاہی کورما ہے اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں کیورا وارٹر یہ جو کورما ہوتا ہے اس میں کیورا وارٹر بھی جاتا ہے اس کا اپنا ایک فلیور اور اس کی بہت اچھے خوشبو ہوتی ہے یہ زردے زردے میں بھی جاتا ہے اور یہ جو کورما ہم مختلف قسم کے بناتے ہیں اس میں جاتا ہے تو یہ پیاس میں نے گول گولنڈن براؤن کرنے اور ان کو نکال لوں گی پھر ان کو یوگرٹ کے ساتھ میں گرائنڈ کر کے ڈالوں گی ویسے تو آپ اس کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں گھوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آئل اس میں تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا ہے یہ تقریباً ڈھائی کب کے برابر ڈال دیا ہے یہ نیسن ادر کا پیس اس میں ڈالا ہے تو نیسن ادر کا پیس اس میں تھوڑا فرائی کروں گی اس وقت جو فلیم ہے سٹوک کا وہ میڈیم ہے اور بہت ہائی نہیں ہے کیونکہ پھر ہائی سے جو یہ لیسن ادر کا ہوتا ہے اگر اس میں پیاز نیچے نہ ڈالے جائے پہلے لیسن ادر کا ڈال دیں تو یہ بہت جلدی سائٹ سے پھر براؤن ہونے لگ جاتا ہے یہ میں نے دیکھیا آپ کے سامنے ڈال دیا یوگرٹ اور میں اس سے پہلے میرینیٹ بھی کر سکتی تھی لیکن یہ ذرا تھوڑا سا یہ لائف کو ایزی کر دیتا ہے میں نے یوگرٹ ڈال دی اس میں اور جو پیاز ابھی میں نے براؤن کی ہے وہ پھر میں اس میں ڈال دوں گی تو یہ بہ پیسٹ سا بن جائے گا جو کہ کورمے میں ڈالوں گی اور اس سے کافی اچھے خوشپو اور فلیور آتا ہے اور تھوڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یوگرٹ کو الگ سے بیچ میں ڈال دیں اور پیاز کو کرش کر کے ڈال دیں تو آپ یہ دیکھیں لیسن ادر کا پیسٹ ہو گیا چکن ڈال دیا میں نے اس میں اور چکن کو تھوڑا سا بھونوں گی اسے سوٹے کروں گی بہت زیادہ اس کو فرائننگ کرنا اور نہیں اس کو کوئی بہت زیادہ براؤنش کی طرف لے کر جانا کیونکہ یہ چکن جو ہوتا ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے کل جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ پیاس میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے بلینڈ کر دیا ہے اب میں یہ جو ہے میرا چکن اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی فلیم ابھی بھی میرا میڈیم ہے میڈیم ٹو ہائی ہے تھوڑا سا میں نے ہائی کیا میڈیم سے بلکل ہائی نہیں کر دیا کیونکہ اس پر ہر چیز بہت جلدی ہو جاتی ہے تو یہ قصوری میتھی جنسی ہوتی اس کو میں نے حال سے مسئل کے رکھ لیا تھا آپ بھی اسے ذرا مسئل کے ڈال لیا کریں اس کی پر خوشبو بود اچھے آتی ہے تیز پتہ میں نے تھوڑا سا توڑک اس میں ڈالا تھا آپ کو بتانا ذہن میں نیرہ یہ کورو مسائلہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں اچھا رہتا ہے جو بھی آپ کو پسند دو میں ویسے زیادہ تر جو یوز کرتی ہوں وہ مہران یا نیشنل ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے کافی اسے کلر بھی اچھا جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ بادام اور کاجو کا جو پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھا ایک جو ٹچ ہوتا ہے نا آپ کا جو ایک نارمل کورما ہوتا ہے اور اگر آپ یہ اس کو کھائیں گے تو اسے آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا چینج آتا ہے بہت سموتھ بنتا ہے بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے تو بس اب اس کو فرائے کرنا ہے چیزیں تقریباً اس میں میں نے ساری ڈالی ہوئی ہیں یہ جو ابھی یوگرٹ کا اور پیاس کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کو اس طرح سے نہیں چاہیے تو بے شکہ پیاس کرش کر کے ڈال دیں لیکن یہ تھوڑا سا سموتھ ہو گیا اور یہ ایک گریوی سی بن جائے گی تو یہ جو شاہی کورما ہے اس میں 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 یہ تھوڑا سا اس کو اکٹھا یعنی ان چیزوں کو یقجہ کرنا چاہی تھی تو آپ اگر چاہیں تو اس کو کرش کر کے بھی ڈال د لیکن یہ اچھا فلیور آئے گا آپ ٹرائے کیجئے گا کرش کر کے تو تقریباً سبی ڈالتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا سموتھ فلیور آتا ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کیوڑا ڈال دی اس میں کیوڑے کا ہمیشہ یعنی کہ جب وہ چکن تقریباً کوک ہو چکا ہوتا ہے اس کی قریب آگے آپ ڈالا کریں کیونکہ پھر یہ زیادہ پکے نا تو اس میں وہ بات نہیں رہتی اتنی خوشبو نہیں رہتی ہے تو جب اس کو اینڈ میں ڈالنے تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بلکل ایسی جیسے آپ بریانی بناتے ہیں یا زردہ بناتے ہیں اس میں آپ کیوڑا ڈالتے ہیں اس کی بہت اچھی فلیورز بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے یہ تھوڑا سا پانی میں نے حسبی ضرورت ڈال ہے ایک کب کے برابر چکن جن سے وہ تھوڑا سا زرہ بڑا تھا تو یہ تاکہ یہ نا اندر سے یہ جو اس کی پیسیز ہیں یہ گلج ہیں اور اس کو میں میڈیم سی آنچ پر رکھتوں گی تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس مینٹ کے لیے اس میں یہ گل جائے گا پاک جائے گا تو بس اس کو پھر بھون کر اور اس پر بادام کی گارنشنگ کر دوں گی آپ چاہیں اس کے پرادرک ڈالیں آپ اس پر سبز مرچیں جو جو آپ کو پسند آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا شاہی چکن کورما رہوں گے ریڈی اس پر بادام گارنشنگ ہیں بہت لا جواب ٹیسٹ ہے آپ اس کو ضرورت بنائیے گا اور پھر بتائیے گا آپ کو کیسے لگا ہے کومنٹس میں بتائیے گا تو میں نے اس پر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی سپرنکل کر دیئے آپ کو نہ پسند دو اب نہ ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے تو ٹرائے کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ